بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بخاری و مسلم یہ حدیث نکل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے کہ سامنے سے کالے رنگ کی ایک لونڈی گزری عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عطا رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے کیوں نہ تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں حضرت عطا رضی اللہ عنہ نے تعجب سے کہا کہ ایک جنتی عورت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ایک عورت ہے جب وہ وفات پا جائے گی تو جنت میں جائے گی عطا رضی اللہ عنہ نے تعجب کیا کہنے لگے مجھے دکھائیں وہ کون سی خوش نصیب خاتون ہے جو جنتی ہے ہمارے درمیان رہتی ہے بازاروں گلیوں میں چلتی پھرتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کالے رنگ کی اس بڑی لونڈی کی طرف اشارہ کیا کہنے لگے کہ وہ عورت جنتی ہے حضرت عطا رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابن عباس آپ کو کیسے معلوم کہ وہ جنتی ہے جواب دیا کئی سال گزرے یہ لونڈی کالی کلوٹی اللہ کے رسول کے پاس آئی تب اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شفا کے لیے درخواست کی وہ کہنے لگی میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے بچے مجھ سے ڈرتے ہیں میرا مزاق اڑاتے ہیں مجھ پر ہستے ہیں میں بزار میں ہوں یا گھر میں یا لوگوں کے پاس اچانک مجھے دورہ پڑتا ہے اور مجھے ہوش نہیں رہتا میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے شفا عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ صحابہ اکرام رضوہ نلہ علیہ مجمعین کو صبر پر درس دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر سے کام لو اور اس کے عوض تمہارے لئے جنت ہے اور اگر چاہو تو میں تمہاری شفا کے لئے اللہ سے دعا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات ختم کی تو اس عورت نے غور و فکر کیا سوچا اپنے حالات اور اپنی زندگی کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے دل میں دھو رایا اب وہ دونوں میں فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کس کو اختیار کرے صبر کو یا دنیاوی آرام کو سوچا غور کیا کہ دنیا تو فانی ہے اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے میں جنت کی طلبگار کیوں نہ بنوں اس کی چاہت کیوں نہ کروں اور پھر اس نے فیصلہ صادر کر دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر سے کام لوں گی لیکن مجھے جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں اس لئے آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ وہ مجھے بے پردہ نہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرما دی سامین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے سابر شاکر بندوں میں شامل فرمائے اور ہماری زندگی اور آخرت آفیت ولی کرے آمین 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 آمین